مسلم عورتوں کی عدد اور ڈی این اے کی سائنسی تحقیق اسلام علیکم دوستو ایمی سٹوری چینل میں آپ کا خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور ہاں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا آج کی جو سٹوری ہے وہ ہے مسلم عورتوں کی عدد اور ڈی این اے کی سائنسی تحقیق ان دونوں میں ڈیفرنس ہے فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی این اے پر 1968 میں ایک لبارٹری میں کام کر رہا تھا وہ ایک کرسچن تھا اس کی بیوی سیاہ فارم تھی اور ان کے تین بچے تھے اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا مسلم گھرانے میں آنا جانا رہتا تھا مسلم عورت کا مرد اسی دوران فوت ہو جاتا ہے اسی لئے وہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدد میں بیٹھ جاتی ہے ڈاکٹر جیمز کی بیوی اپنے شوہر سے مسلمان عورت کی عدد کا ذکر اکثر گھر میں کرتی رہتی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو چار ماہ دس دن تک گھر میں قید کر رکھے ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورت کی عدد کے دورانیے کی تحقیق اسلامی مطالعہ پر کی اور اس دوران اس کے جسم میں ڈی این اے پر ریسرچ شروع کیے جو جو وہ تحقیق کرتا گیا اللہ پاک اس ڈاکٹر کے عقل کے پردے کھولتا گیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلم عورتیں دوسرے مذہب کی عورتوں سے عدد کی وجہ سے بھی پاک باز رہتی ہیں وجہ یہ کہ ایک مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں چار ماہ دس دن تک مجود رہتا ہے جب عورت کا شہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر چار ماہ دس دن عدد اسی لئے لازمی قرار دیا ہے تاکہ بیوہ یا مطلقہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کے جسم میں پہلے شہر کے ڈی این اے کا وجود باقی نہ رہے جو مطلقہ یا بیوہ عورت چار ماہ دس دن کی عدد کے اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ پاک باز نہیں ہوتی کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو کہ عدد کے اندر شادی کرنے والی مطلقہ یا بیوہ عورت کے دوسرے شہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس کی اسلام میں انتہائی ممانت بیان کی گئی یہ ریسرچ کرتے کرتے ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی اور تینوں بچوں کے ڈی این اے سیمپل اپنی لیب میں چیک کیے تو اس کی بیوی کے جسم میں چار مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے اور ان کے بچوں میں سے سوائے ایک بیٹا کے باقی دو بچوں میں ڈاکٹر جیمز کے علاوہ دو اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے ڈاکٹر جیمز نے اپنے ایک بیٹا جس میں فقط ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا گیا تھا اس کو اپنے پاس رکھا اور بیوی کے ساتھ دو بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور کینیڈا جا کر ایک مسلم عورت سے شادی گلی ڈاکٹر جیمز عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گیا اور اپنے نام ڈاکٹر جون رکھ لیا اس نے ایک ریسرچ کو کینیڈا کے اخبار میں اپنی رپورٹ کے ساتھ شائع کروایا تو ڈاکٹر جون کے حلقہ احباب میں سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق انیس سو ساٹھ کے عشرے میں شروع کی گئی تھی جبکہ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے عدد کی بنا پر انسانی ڈی این اے کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا تو دوستو اسلام ہمارا مذہب بہت ہی پیارا مذہب ہے کیسی لگی یہ تحقیق کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا